موسیقی دیکھو پہنے تو مرا کوئی ارادہ نہیں تھا لڑ دائیں گا لیکن ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے چاہے وہ ساؤت کشمیر کے تھے یا پیر پنچال کے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر جیتنے کے لیے لڑائی لڑ دی ہیں تو پھر آپ کو لانتا پڑیں اور پھر ایک بات میرے ذہن میں تھی جو کہ ابھی بھی ہے اسمبلی الیکشہ جسے دس سال پہلے ہوئے تھے یہ مانا کہ سپریم کورٹ نے سپٹمبر تک کہا لیکن سپٹمبر میں بھی ابھی چھے مہنے اور کوئی پتہ نہیں سپٹمبر تک کیا ہوتا اور پارلمنٹ کے الیکشن آج ہماری ریاست کی سب سے بڑی پرابلم میرے خیال میں پچھتر سال کی جو سے جو آج تک منظر عام پہ آئی ہے وہ بغیر سٹیٹ کے ہم ہم یوٹی ہیں تو لوگ سوا میں جس طرح سے رائے سوا میں نے لڑائی لڑی تھی جب تین سو ستر ختم کیا تھا سٹیٹھوڈ ختم کی تھی میں چاہتا ہوں کہ ایک لڑائی وہ لوگ سوا میں بھی لڑی جائے کہ سٹیٹھوڈ ہوں ابھی ہم الگ الگ کہانیاں سنتے ہیں سٹیٹھوڈ ہوگی لیکن وہ دلی کے طرز پہ ہوگی پاڈی چری کے طرز پہ ہوگی مطلب لیفٹنین گورنن ہوگا اور چیپنس بھی ہوگا وہ ہمیں ایکسپٹبل نہیں ہے ہم فل سٹیٹھوڈ کی بات کریں گے جس میں گورنن ہو میں لیفٹنین گورنن کے خلاف نہیں ہو لیکن میں سسٹم کی بات کرتا ہوں جہاں گورنر ہو اور فل فریج سٹیٹھوڈ ہو آدھی یوٹی اور آدھی سٹیٹھوڈ ہمیں نہیں چلے گی سب سے پرانی ہندوستان کی سٹیٹ ہے تاریخی سٹیٹ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی سٹیٹھ جانی جاتی ہے تو وہ جمعہ کشویر کی اس لیے میری پہلی لڑائی جو ہوگی لڑائی لوگ سما میں وہ سٹیٹھوڈ واپس لینے کی اور ایک دفعہ سٹیٹھوڈ ہمیں واپس لے گی تو اس سے کنیکٹڈ جتنی مسائب ہیں مشکلات ہیں وہ اپنے آپ حال ہو جائیں گے جیسے اس سے جڑی ہی ہمینے تھرٹی فائیو اے ہے تھرٹی فائیو اے میں جب تک وہ تھا کوئی باہر والا نوکری نہیں کر سکتا تھا باہر والا زمین نہیں کھری سکتا لیکن سٹیٹھوڈ اگر فل فلیج ہو تو سٹیٹھوڈ میں یہ قانون خود بھی پاس کر سکتی ہے کہ باہر والا نوکری نہیں کرے گا اور باہر والا زمین نہیں کھری سکتا تو سٹیٹھوڈ سے یہ مسئلہ تھرٹی فائیو اے کا ابھی ہم آٹومیٹکلی حل کریں گے دوسرا سٹیٹھوڈ سے دوسرا جب باہر سے نکل سکتے ہیں اسے آج کل ہماری کھدانے ہمارے پاس تو کوئیلی کی کھدانے نہیں ہیں سونے کی کھدائنے نہیں ہیں ہمارے معمولی کچھ کھدانے ہیں وہ بھی آج پورے دیج بھر سے ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ کھدانے کھود کے لے جاتے ہیں ٹھیک دار بھی باہر سے ہی ہے میڈ بھی باہر سے ہی ہے مزدور بھی باہر صحیح ہے چاہے وہ کشمیر کی ریت ہو یا جمون کی ریت ہو آپ انتناگ میں دیکھیں جتنی بھی ہماری کھدانے تھے جہاں ہم پتھر کھودتے تھے یا بارہ بولا یا اور کہیں یا سننگ تو آج بند ہے تو جس کی وجہ سے مکان بنانا آج بہنگا ہو گیا پتھر ملنا ناممکن ہو گیا سارا دار مدرہ آج اینٹوں پر پڑ گیا اور اینٹوں سے ہماری زمین ختم ہو رہی ہے جتنا اینٹیں بنائیں گے اسی زمین سے تو جو اصلی زمین اوپر والی ہوتی ہے کھاد والی اس میں اینٹیں منتی ہیں نیچے والی زمین میں تو کسی کام کی ہے نہیں تو اس لیے جو دباؤ پتھر نہ ہونے کی وجہ سے پتھر کمی کی وجہ سے ایک تو مزدور لاکھوں مزدور بیکار ہو گئے میں نے بہت لڑائی لڑی انتناک کے مزدوروں کے بارے میں بارہ مولا کے مزدوروں کے بعد جو کھدانوں میں کام کرتے تھے لیکن وہ بند کر دی ہیں تو ان تمام چیزوں کا حل سٹریٹ گارمنٹ ہو تو نکال سکتی ہے اس لیے مجموعی طور پر میں کہنا یہ ہے کہ پال اسمبلی الیکشن سے پہلے میری جو لڑائی ہوگی اپنے ساتھیوں کے سمید اور ہندوستان میں جتنے لوگ میں جانتا ہوں میرا جو اثر ہے پارلیمنٹیرین کا اور سرکار کے ساتھ بھی اثر رہا اس کا میں استعمال سٹیٹ کی بہبودی کے لیے سٹیٹ کی عوام کے لیے سٹیٹھوڑ واپس دینے کے لیے لوں گا